ملکہ سنگھ کا جنم ہوا تھا گوونپورا ایک جگہ ہے مزفرگر پاکستان میں وہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا اور بہت ٹریشٹی ہوئی ان کے ساتھ انیس سو سنتالیس میں جب دیش کا ویبھاجن ہوا اور تمام رائٹس ہوئے تو ان کی ماتا پتہ دونوں رائٹس میں مارے گئے اور ان کے کئی بھائی اور بہن بھی اس میں وہ رہے تو وہ بھاگ کر بھارت آئے اور بڑا سٹرگل رہا ان کے ساتھ بڑا انہوں نے سنگھرش کیا اور پھر انیس سو اکیامن میں یعنی بھارت آنے کے چار سال بعد انہیں سینہ میں نوکری ملی اور سینہ میں جب وہ گئے ٹریننگ کے لیے تو وہاں پر ایک انسینٹیو دیا گیا کہ بھائی ایک چھ میل کی کراس کنٹری ریس میں کون لوگ بھاگ لینا چاہتے ہیں اور انسینٹیو یہ دیا گیا کہ جو بھی اس دور میں بھاگ لے گا اس کو روز ایک گلاس اترک دودھ میں لے گا تو وہ دور ہوئی اس میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا اور چھ میل دورنا تھا ملکہ سنگھ دورے اور اس پہلی دور میں ملکہ سنگھ شروع میں بہت آگے نکل گئے لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے ان کو پیچھے کیا چھتا اس تھان ان کو ملا اس کے چار ہفتے بعد یعنی ایک مہینے بعد ایک دوسری دور ہوئی ایک دوسری کراس کنٹری ہوئی اور اس میں ملکہ سنگھ کو دوسرا اس تھان ملا یعنی تو یہاں سے ان کے من میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ دور سکتے ہیں اور کچھ نام کما سکتے ہیں اور پھر ایک آرمی کے لوگوں کے اس علاقے میں جتنے بھی آرمی کے اسٹیبلشمنٹ تھے ان کی چیمپینشپ ہوئی اور وہاں پر ان سے وہ پہلی بار کہا گیا کہ بھئی چار سو میٹر میں آپ کو دورنا ہے اور یہ تو چھ میل دورنے کے عادی تھے خیر اس دور میں انہوں نے حصہ لیا اور اس میں نیشنل لیول کے دو اتلیٹ حصہ لے رہے تھے سوہن سنگھ تھے اور پریٹم سنگھ تھے اور اس ریس میں جس میں نیشنل لیول کے لوگ حصہ لے رہے تھے ملکہ سنگھ کو چوتھا اس تھان ملا تو یہ یہاں سے ایک طرح سے ان کے کریئر کی شروع تھا میل برن جانے کے لیے ٹیم چنی جانی تھی اور اس کے لیے ایک طرح سے سیلیکشن ہو رہا تھا پٹیالہ میں پٹیالہ میں چوٹی کے چار سو میٹر کے جتنے بھی اتلیٹ تھے سب موجود تھے اور وہاں ملکہ سنگھ بھی تھے اور بڑا اچھا پردرشن انہوں نے کیا لیکن فائنل سے ایک دن پہلے ملکہ سنگھ سو رہے تھے ایک دم سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ملکہ سنگھ کے سر پہ کمبل ڈالا اور ان کی پٹائی شروع کر دی جب اگلے دن یہ ریس دوڑی گیا نہیں تھی اور اس میں چوٹی کے کامپیٹیٹرز تھے اور ڈاکٹر نے ان کو صاف منع کر دیا کہ آپ اس میں نہیں حصہ لے سکتے ہیں لیکن ملکہ سنگھ کے کریئر کا سوال تھا اور جذبے کی بھی بات تھی انہوں نے کہا کہ چوٹل ہونے کے باوجود میں اس دوڑ میں حصہ لوں گا اور ملکہ سنگھ نے وہ ریس دوڑی اور اس میں پہلا اسطحان پرابت کیا اور اس طرح ان کا چین ہوا میلبرن اولمپک میں بھارت کا پرتنے دیتو کرنے کے لئے پہلی بار جہاز پہ بیٹھے اور بلکل تھر تھر کامپ رہے تھے واہے گروہ واہے گروہ پریہر کر رہے تھے کہ کہاں کس مصیبت میں آگئے ان کو جو بھارتی ٹیم کے مینجر تھے انہوں نے ٹائی کی نوٹ بانا سکھایا اور کس طرح سے ٹیبل مینرز کس طرح سے کھانا کھایا جاتا ہے وہ سکھایا وہ وہاں پہنچے اور لیکن اچھا پرفارمنس نہیں رہا پہلا ایکسپوجر تھا پہلی بار فورن گئے تھے وہ بھی اولمپکس میں حصہ لے رہے تھے میلبرن اولمپک میں تو پہلے ہی راؤنڈ میں ہار کر باہر ہو گئے ملکہ سنگھ لیکن وہاں ایک اپلپ دی یہ تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی چارلز جینکنس سے اور جینکنس چار سو میٹر کے آلٹیمیٹ وینر تھے اور انہوں نے ملکہ سنگھ کو ٹپس دیئے کہ بھئی اگر تم کو آگے بڑھنا ہے تو اس طرح سے آگے بڑھو انیس سو اٹھاون کے ٹوکیو ایشین گیمز ملکہ سنگھ کو پھیجا گیا اور وہاں بڑی ایک دلچسپ بات ہوئی پاکستان کے ایک دھاوک تھے عبدالخالق وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے وہ سو میٹر اور دو سو میٹر میں ایشیا کے ٹاپ ایتلیب تھے تو ایک بلدیب سنگھ ہوا کرتے تھے انڈین ٹیم کے صدس سے انہوں نے ہوتل میں ملکہ سنگھ کا پریچے کرایا خالق سے کہ یہ خالق ہیں اور یہ ملکہ سنگھ ہیں ہمارے اپ کمنگ سٹار ہیں تو انہوں نے بڑے ریوڈلی خالق نے ان کو جواب دیا کہ میں نے بہت سے ٹوم ڈک ہیریز کے ساتھ دوڑ کی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو ملکہ سنگھ نے من ہی من سوچا کہ بھئی یہ تو بڑے بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلیں تو بہرحال چار سو میٹر کی دوڑ شروع ہوئی اس میں تو خالق نہیں حصہ لے رہے تھے ملکہ سنگھ نے سونٹ پدک جی تھا ایشین ریکارڈ کے ساتھ اور اگلی ہی دن دو سو میٹر کا فائنل تھا اور دو سو میٹر کے فائنل میں خالق ان کے ساتھ اور خالق کو باہر کی لین ملی ہوئی تھی ملکہ کو اندر کی لین ملی ہوئی تھی اور پورے ایشیا کی پورے سٹیڈیم کی نگاہیں دونوں کے اوپر دونوں ٹاپ ایتلیٹس دو سو میٹر میں اور ایک دن پہلے سو میٹر کی دور خالق جی چکے تھے اور چار سو میٹر کی دور ملکہ سنگھ جی چکے تھے تو جو بھی دو سو میٹر کی دور جیتا وہ ایشیا کا بیسٹ ایتلیٹ کہلاتا اور صاحب جیسے ہی ان دا مارک کہے ہیں اور پسٹل کی آواز کے ساتھ دونوں نے توڑنا شروع کیا ہے سو میٹر تک بلکل سٹرائیٹ تو سٹرائیٹ نیک ٹو نیک اور بلکل ساتھ دونوں کو الگ کرنا بلکل مشکل تھا لیکن اب دیکھئے کلائمیکس دیکھئے کہ دور ختم ہونے میں صرف چار میٹر باقی ہیں اور تب ہی ملکہ سنگھ کی مسل پل ہوتی ہے ان کا ایک پیر دوسرے پیر میں اٹک جاتا ہے اور وہ ڈس بیلنس ہو کر گرتے ہیں لیکن اس کو ٹیپ کو چھو لیتے ہیں اور بلکل تب ہی اسی سمیں خالق کی انٹری ہوتی ہے اور خالق پہ اس کو چھو لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سمیں بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ وجہ ہی کون ہوا ہے فوٹو فینش اور آدھے گھنٹے تک دونوں سانس رو کے انتظار کرتے ہیں کہ بھائی کافی ڈیویٹ ہوئی اور آدھے گھنٹے بعد اس پہ فلیش گھومتا ہے کہ ملکہ سنگھ نے فوٹو فینش سے خالق کو ہرا دیا ہے کارڈیف کومنویل گیمز ہوئے تھے ویلز میں انیس سو اٹھاون میں اور اس میں بھارت کی طرف سے ملکہ سنگھ تھے اور دنیا کے کئی نامی اتھلیٹ اس میں حصہ لے رہے تھے خاص طور سے مالکم سپنس جو ساؤٹ ایفریکہ کے اتھلیٹ تھے وہ ٹاپ کینٹنڈر مانے جا رہے تھے کیونکہ ان کا ریکارڈ بہتر تھا اور وہاں پر ملکہ سنگھ ساری ہیٹس میں جیتتے ہوئے فائنل میں پہنچے اور فائنل میں اور ان کے کوچ ہاورڈ بھی ان کے ساتھ تھے جو کہ ان کو ٹرین کر رہے تھے اور وہ سب ان کی پرتیدوندیوں کی جو کمزوریاں ہیں خوبیاں ہیں ان کو ابزارف کر رہے تھے تو ان کا ابزرویشن تھا کہ مالکم سپنس کے پاس سٹیمینا ہے لیکن سپیڈ نہیں ہے تو انہوں نے ان کے لیے ٹیکنیک بتائی کہ ملخا تم سلو سٹارٹ مت کرنا تم کو تیز سٹارٹ کرنی ہے یعنی فل بلاس شروع میں ہی جاؤ اور شروع کے تین سو میٹر میں اپنا سب کو جھوگ دو اور اپنے آخر کے سو میٹر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور جب وہ ٹریک پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے ایشور کو یاد کیا گروہ نانک کو گروہ گوبین سنگھ کو اور بھگوان شف کو اور اس کے بعد چپ چاپ انہوں نے ایک منٹ میڈیٹیٹ کیا ہے اور جیسے ہی پسٹل کے آواز سنائی تھی ہے اور ملخا سنگھ دوڑے اور بلکل جیسے کہ وہ تھا ملخا سنگھ شروع میں بہت آگے نکل گئے اور اسپینس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی بلکہ میں جب چنڈی گڑ گیا تھا تو ملخا سنگھ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے بلکل اس کو یاد کیا اس دوڑ کو کہ میری بلکل ایک گس پیچھے اسپینس چل رہے تھے اور تھپ 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 ان کے پیروں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی لیکن وہ لیڈ برقرار رہی ملخا سنگھ پہلے نمبر پر آئے اسپینس اپنی پوری کوشش کے باوجود دوسرے نمبر پر رہ گئے اور جیسے ہی دوڑ ختم ہوئی ملخا وہیں بے ہوش ہو کر ٹریک پر گئے اور پھر ان کو اٹھایا گیا خورن اوکسیجن دی گئی اور پھر جب وہ ہوش میں آیا تب ان کے سارے ٹیم میٹس نے ان کو اپنے کندے پر اٹھا لیا ویجہ لکش پی پنڈت ہائی کمیشنر ہوتی تھی بھارت کی بریٹن میں وہ دورتی ہوئی آئیں جوہلا لہروں کی بہن انہوں نے ان کو گلے لگایا ملخا سنگھ کو اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا اچھا ہے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے دیکھیں ملخا سنگھ کی معصومیت دیکھئے وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے لیکن ملخا سنگھ نے پتا ہے کیا مانگا انہوں نے کہا کہ جب میں بھارت لوٹوں اس دن پورے دیش میں چھٹی کر دی جائے انیس سو ساٹھ روم علمپکس میں نہیں تھی وہاں پہ بات میرے پاپوں میں وغیرے بتاتے کہ کافی انیس سو ساٹھ کا روم علمپک جب بلخا سنگھ پہنچے ہیں وہاں بڑی امیدیں ان سے ورلڈ ریکارڈ کئی وشوستر کے کھلاڑیوں کو ہرا چکے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی دوڑیں اس سے پہلے ہوئی تھی اس میں چھے اتر میں ان کی جیت ہوئی تھی تو پاپ کنٹینڈر تھے ایسا نہیں کہ اور تمام ریکارڈ دوڑ رہے تھے یورپین سرکٹ میں لگاتار حصہ لے رہے تھے پیک فارم میں تھے اور ملکھا سنگھ فائنل میں پہنچے ہیں اس میں اور فائنل میں کارل کافمن تھے جرمنی کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر اور اس کے علاوہ اوتس ڈیویس تھے امریکہ کے یہ دوڑ ہوئی اور ملکھا سنگھ نے پوری طاقت لگا دی اور ٹھائی سو میٹر تک وہ لیٹ کر رہے تھے اس اس میں اور تب ہی ملکھا سنگھ کو یہ حساس ہوا انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اگر میں اسی سپیٹ سے دورتا رہا تو شاید میں اس دور کو پورا نہیں کر پاؤں گا میرے پھپڑے پھٹ جائیں گے انہوں نے سوچا تو انہوں نے اپنے کو سلو ڈاون کیا اور نہ سلو ڈاون کیا بلکہ انہوں نے ایک سپیٹ سیکنڈ کے لیے پیچھے مڑ کے بھی دیکھا چار سو میٹر کی دور میں بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا وقت ملے کہ آپ کسی کو پیچھے مڑ کے دیکھیں اور یہی وہ چند تھا کہ یہ سارے کافمن ڈیویس اور اس کے علاوہ سپنس جن کو انہوں نے ہرایا تھا کارڈپ میں وہ تینوں ملکھا سے آگے نکلے فوٹو فینش ہوئی اور یہ پہلا موقع تھا وش میں کہ چاروں ٹاپ میں آنے والے چاروں کھلاڑیوں نے اولمپک ریکارڈ توڑا ملکھا سنگھ نے بھی اولمپک ریکارڈ توڑا اور اولمپک ریکارڈ پہتالیس تشملہ نو سیکنڈ کا تھا انہوں نے بنایا پہتالیس تشملہ سات تین سیکنڈ کا اور لیکن ملکھا چوتھے ستھان پر آئے اور یہ ان کے لیے بہت بڑا ہارٹ بریک تھا جسے کہتے ہیں یہ پوری تیاری سے گئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ تین کھلاڑی بہتر تھے بالکل فوٹو فینش تھی بہت کم انتر تھا لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ملکھا سنگھ بھارت کے لیے پدک نہیں جیت پائے بہت کم انتر تھا